عورت کی آواز آواز کا پڑھنا ہے اب دیکھئے کس حد تک نماز میں اس خود عورتیں بھی شریک ہوتی تھی اگرچہ حضور نے فرمایا مردوں کی سف بہترین سف سے آگے والی ہے اور سف سے بری سف سف سے پیچھے ہے کیونکہ اس کے پیچھے پھر عورتوں کی سف ہوتی تھی اور عورتوں کے لیے سف سے اچھی سف سف سے پچھلی والی ہے اور سف سے بری سف سے آگے والی ہے سف سے آگے والوں کے سامنے پھر مرد ہوتے تھے ان کی پشت ہوتی تھی تو اسی طریقے سے اگر غلطی کی ہے تو مرد جو ہے کہے گا سبحان اللہ امام سے غلطی ہو گئی ہے مرد کیا کہے گا سبحان اللہ عورت کیا کرے گی اپنے ایک ہاتھ کے پشت پر اپنا ہاتھ مارے گی اپنی آواز نہیں نکال لیں آواز کا پردہ چھونے کا پردہ یہاں تک ہے کہ حضور نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا اور آپ جب بیعت بھی لیتے تھے تو بس زبانی الفاظ کہلوائے اور کہا ٹھیک ہے بیعت ہو گئی یا ایک کپڑا پکڑا اس کا ایک سرہ اپنے ہاتھ میں دوسرا سرہ اس خاتون کے ہاتھ میں یا ایک تشت کے اندر پانی بھرا اس میں ایک طرف اس نے اگلییں ڈال لی اور ایک طرف حضور کی اگلییں لیکن مصافر لا اصافع النساء ایک دفعہ ہوا بھی کہ بعض خواتین نے جب بیعت کی ہے تو پھر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا اسلام میں پردے کتنے ہوئے پہلا پردہ چار دیواری گھروں میں رہو یہ پہلا پردہ جیسے دیفنس لائنز ہوتی ہیں نا فوج کی یہ فرسٹ دیفنس لائنز سیکنڈ ہے تھرڈ ہے پہلی کو امور کر کے کوئی آ جائے تو سیکنڈ ہے سیکنڈ سے گزرے تو پہلا پردہ چار دیواری اس میں محرم آئے گا اب دیکھئے اسی پر ہماری تہزیم استوار ہوئی اسی پر ہمارا آرکیٹیکچر بنا گھر ایسے بنے کہ مردانہ علیدہ زنانہ علیدہ چھوٹا آدمی ہے تب بھی بیٹھک علیدہ بیٹھک باہر سے کھلے گی اور پھر دیوڑی سے ہو کر پھر دھر کے اندر جائیں گے مرد آئیں گے تو یہاں بیٹھیں گے اندر نہیں جائیں گے اندر تو صرف وہی جائیں گے جو محرم ہے عبدی محرم دوسرا پردہ سطر گھر کے اندر جو محرم آگئے ہیں ان کے سامنے شہرہ کا کھلے گا باقی جسم کا کوئی حصہ بھائی بہن کا نہیں دیکھ سکتا اور باپ بیٹی کا نہیں دیکھ سکتا بیٹا ماں کا نہیں دیکھ سکتا یہ سطر عورت پوری کی پوری عورت ہے عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز پر عورات النساء عورتوں کی چھپی ہوئی چیزیں جن پر ظاہر نہیں ہوئیں اللہ عورات النساء ابھی تک ہم نے نفس پڑھایا ابھی تیسرا پردہ ہے چہرے کا پردہ یہ ہے غیر محرموں سے اور جبکہ گھر سے باہر نکلنا ہو اس کے لئے سورہ احضاب میں نے کہا تھا گھر سے باہر کا پردہ چہرے کا پردہ وہ غیر محرموں سے ہے اور گھر سے باہر نکلے گی تو غیر محرم سامنے آئیں گے یا ایوہ النبی قل لے ازواجکا و بناتکا و نسائل مومنین یزنین علیہن من جلابی بهن ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یعزین و کان اللہ غفور الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے اب دیکھئے یہ سورہ احضاب ہی میں ہو رہا ہے شروع میں یا نسان نبی سے بات چلی استیزان بھی صرف نبی کے گھر میں داقل نہ ہو عزم کے بغیر آگے چل کر سورہ احضاب ہی میں عام بھی کر دیا قل لے ازواجکا و بناتکا و نسائل مومنین کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے یزنین علیہن من جلابی بهنہ کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر اپنی جلباب کو لٹکا لیا کریں چہرہ چھپ جائے اب اس کی تفسیر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو مختلف مفسرین نے کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی جو وضاحت فرمائی ہے اسے حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس طرح نقل کیا ہے اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا مو چھپا لیں اور صرف ایک آنکھ کھولی رکھیں دونوں آنکھیں بھی غلط ہیں ہمارے ہاں برکہ کیوں بنا تھا دیکھیں چادر میں عورت لپی ہوگی اس کا ہاتھ جو ہے اس چادر کو سمحال لے میں اکوپائی ہو جائے گا برکہ ضرورت کی ایجاد ہے جو ہوا ہے اور اس کے آگے آپ کے معلوم ہے پچھلے برکوں میں جالیاں لگی ہوتی تھی کہ نگاہوں سے بھی براہرات سامنا نہ ہو اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انقلاب ایران کے بعد جو حاجی آئے ایران سے ان کو جو میں نے دیکھا ہے اس طرح چادر میں ملبوس عورتیں ہوتی تھی لبی سی چادر ایک ہاتھ سے اس کو اس طرح پکڑا ہوا ہے اور صرف ایک آنکھ کھولی ہے دوسری نہیں میں نے شروع میں کہا تھا ہمارے نزدیک اسلام دین ہے صرف مذہب نہیں اسلام قرآن اور سنت دونوں پر مبنی ہیں صرف قرآن پر نہیں اسی میں ایک اضافہ کیجئے اس بات کا کہ حضور نے کئی حضرات سے یہ کہا کہیں اب وہ رشتہ کر رہے تھے کہ آپ نے ایک نظر دیکھ لیا ہے اب اگر یہ ایک نظر دیکھنا اس کی اتنی اہمیت ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اگر تو صورتحال یہ ہوتی کہ ہر وقت چہرہ کھلا ہے آ رہے جا رہے تو ایک نظر دیکھتی کیا ضرورت ہے وہ تو دیکھا دکھایا ہے زمانہ آیا ہے بے ہجابی کا عام دیدارے یار ہوگا سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا تو ظاہر بات ہے وہاں پردہ ہو گیا تھا تب ہی تو تھا کہ ایک نظر دیکھ لے آپ نے پوچھا ایک صاحبی سے کہ رشتہ کہاں کیا وہاں کیا ہے تم نے ایک نظر دیکھ لیا ہے اس خاندان کی آنکھوں میں کچھ نقص ہوتا ہے دیکھ لے بس ایک نظر دیکھنا ہے اس کی اجازت تو یہ اجازت ہونا اس کا خود ثبوت ہے کہ عام حالات میں عورت جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی تھی بلکہ وہ پردے میں رہتی تھی مسلمان جدید تعلیمی آفتہ دانشوروں کی منافقت وہ کہتے ہیں یہ پردہ وردہ سب مولویوں کی اجاز ہے کبھی کہہ دیتے ہیں یہ تو ہندوستان میں جاڑاج پوتوں کا پردہ ہوتا تھا تو مسلمانوں نے یہاں یہ پردہ اجاز کر لیا میں نے دیکھا ہے عرب کی بددو خواتین کو مکہ سے مدینے جاتے ہوئے نظر آتی ہیں ایک خاتون اوٹ کی پوری خطار لے کر جا رہا ہے یہ ہاتھ میں لاتھی ہے پورا مکمل پردہ چہرہ چھپا ہوا آنکھوں کے اوپر بھی کوئی انہوں نے وہ ہجاب سا بنایا ہوتا ہے خاص سجا سا اور ہاتھوں میں دستانے پاؤں میں جرابے یہ کون سے راج پوتوں کا پردہ سعودی اور عرب کی جو ہے لیگستانوں میں پہنچ گیا بددو جب آتے ہیں اپنی عورتوں کو اسی حال میں لے کر آتے ہیں اور ان کا یہ ہے کہ وہ احرام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یہاں سجا بنا کر آگے چادر ڈٹکا لیتے ہیں صرف چہرے سے مس نہ کریں بس اور وہ پھر اپنی خواتین کو جب تواف کراتے ہیں تو ان کے گرد گھیرہ ڈال لیتے ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کر تاکہ کسی اور کے ساتھ ان کا نہ کندھا لگے اور نہ کوئی اور جسم کا حصہ بس یہ پردہ وہاں کہاں سے آگیا ہے سرسید کا واقعہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں اب ذرا علامہ اقبال میں منافقت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہمارا جدید دارشور طبقہ مولوی ملاتے ہیں دیوبندی ہوں فلاں ہوں یہ ہوں وہ ہوں یہ دقیادوسی ہے اصل میں تو سرسید احمد خان اور پھر علامہ اقبال علامہ اقبال کا حال کیا ہے وہ سن لیجے آپ انگریز سرکار لارڈ ویلنگٹن کے زمانے میں علامہ اقبال کو اپنا گورنر بنا کر جنوبی افریقہ بھیجنا چاہتے تھی من جملہ دیگر شرائط کے ایک شرط یہ بھی تھی کہ تمام سرکاری تقریبات میں بیگم اقبال ان کے ہمراہ ہوں گی علامہ اقبال نے یہ کہہ کر اس پیشکس کو ٹھکرا دیا گناہگار مسلمان ہوں اور عمال کے اعتبار سے مجھ سے بہت سی کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں تاہم میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ محض سرکاری عوضے کی خاطر اپنی بیوی کو بے پردہ کر دوں